بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فضل و کرم سے آج کا علاوہ کرتے ہیں شروع چینل کو سبسکرائب کرلے آج پہلا کام یہ ہے کہ چھت پر آئے ہوں تو کوڑا پہنگنے تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ بیٹری یوپی ایس میں پانی ہے کہ نہیں ہمارا اکثر یوپی ایس خراب ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پانی ہے بیٹری میں کہ نہیں پہلے جا کہ وہ دیکھتے ہیں اور میں یہ بھی دیکھاتا ہوں کہ ہمارا یوپی ایس کہاں پہ پڑا ہے یہ دیکھیں یہ تو ہمارا ہے اپنی چھت پر یہ یہ دیکھیں گیز ہے جیسواری سائٹ پہ اور یوپی ایس ماشاءاللہ اس سائٹ پر اور واشنو اس پہ بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ملک سارے فائدہ لے رہے ہیں واشنو سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے اب بیٹری میں پانی دیتے ہیں بیChristtakان بیٹری میں پانی دے ہیں لے lے بینت ڑا پانی ماری بودھر ٹھاگلا ہو بڑا دکن پور ٹھاگلا تاہی ماری بودھر ٹھاگلا 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 سب کے ڈھکاں لگا دیتے ہیں واپس پھر پانی ڈال دیا ہم نے تو یار ایک بعد بتا دوں میں بیٹری میں پانی مطلب کتنا ڈالتے ہیں وہ کو بیٹری میں پانی نہ زیادہ ڈالتے ہیں نہ کم ڈالتے ہیں سب سے تھوڑا سا زیادہ نہ اسے بھرتے ہیں زیادہ ڈالتے ہیں ہمارے ہمارے پڑوسٹی ہیں مسار والا کا رنگ ہے یہ وہ لیکٹریشن ہے انہوں نے کہا ہے وہ بیٹریوں اور UPS کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لیکٹریشن نے کہا ہے تو آپ بھی دھیانا کہ اگر UPS میں پانی ڈالیں تو نہ زیادہ نہ کم اور فلٹر کا ڈالیں ہیں ایسٹی کا پانی اس تب سے بلسترز کی بہت کی دیلے آپ کے پانی ساتے ہیں آپ اپنا پانی بہت کی دیلے js place ملین رو sim اس پنجرے میں آیا کچھ نہیں دیکھتے ہیں چوزے سے ڈالے تھے لیکن باتا نہیں شاید بمباری ہے کچھ بھی نہیں کھالی کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے یہ دیکھتے ہیں میرے جو بھائی دے پیسٹن بنجا دی ہے تروار دول جاتی ہے بگر اب چلتے ہیں نیچھے جو کھالی ہے کام تو کوئی نہیں تھے وہ بالٹین اٹھانے مجھے اب کوئی اٹھانی بڑے میں ہے کوئی چوئے پڑی 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 اس کام سے مجھے بہت تلکھی ہے تو یار میرا نام گھر تو ہم گھر بیٹھا ہوں لیٹا ہوں اور ریسٹ کرنا ہوں اس کے لئے یہ بخار ہوئے کل بھی کولیج نہیں گیا جمعہ چھپٹی نہیں تھی خود بھی بخار تھا کافی زیادہ تو بخار کس کی وجہ سے تھا پاؤں کی وجہ سے پاؤں کو گیا پاؤں میرا خراب ہو چکا ہے سوڑ سوڑش پڑھی ہے تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو مجھے جو لگتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں پاؤں کی حالت دیکھیں سوڑ سارا سوڑ جا ہوا ہاتھ بھی نہیں لکھتا یہ والا پاؤں دیکھیں اور یہ والا دیکھیں کافی سوڑش پڑھی ہے یہ زخم دانہ بنائے یہ ایک دانہ بنائے یہاں پہ بھی میں نہ بتاتا ہوں میں نہ جرابے پہن کے جاتا تھا کولیج کے لئے شوز پہن کے دو دن ہی گیا شوز پہن کے تو اسی دن میں لگا رہا تھا کہ وہ پسندہ آیا ہوا تھا نرم ہو گیا تھا کچھا ہوا تو یہاں سے بھی پانی آنے یہاں سے اور یہاں سے بھی تو مجھے لگا کہ یہ خراب ہوگا لیکن مجھے اتنا نہیں تھا سوڑش ہو جائے گی جو بھی اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کل ایکسرہ کروانے کیا تھا ایکسرے میں تو کچھ بھی نہیں وہ سب کچھ ٹھیکا کلی ہے تو یہ میرے خیال میں ریشاب گیا رہا ہے کیونکہ میرا پاؤں تقریباً تین سال پہلے میرا یہ والا پاؤں بھی خراب ہوتا یہ دیکھ یہ انشان ہے یہ اس سے بھی زیادہ سوچ گیا تھا اور اتنا زیادہ سوچ گیا تھا کہ پاؤں زمین پر نہیں تھے ایسے میں نیچے لٹکا کے نہیں باتھ سکتا دول جیسے باتھتے ہیں اندر کوئی چیز ہو جیسے وہ لگ رہی ہے درد بہت زیادہ تھی تو اسی ویڈا سے پاؤں سارا میرا سوچ گیا تھا ادھر بنگلے سے ڈاکٹر تھا اس نے تین چار ٹکے لگا ہے ایک ایک دین ارزان اور میڈیسن دیو ایک ہلٹ ٹوب ہے ہلٹ وہ ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ زخم بغیرہ کوئی شوری بغیرہ جل جائے کوئی تو وہ لگا رہتے ہیں وہ کافی اچھی ٹوب ہے وہ اس سے رام آ جاتا ہے لیکن اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے چوڑ لگی تھی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ باندی جوتہ پہن کے یہ شوز پہنے تھے اس کی وجہ سے اور موسم نے ٹھیک بڑی وجہ سردی ہوتی ہے زیادہ گریمی ہوتی ہے یہ برساد کا موسم ہے سوڑ بادہ میں نے اسے دن بتایا تھا پنجابی موسموں کے نامت اس کی وجہ سے بھی ایر ہو سکتے ہیں باقی خیار باقی زخم اب سوڑ کا ٹھیک ہے جو بولتے ہیں پاودر سا سیپٹرون کا ٹھیک ہے وہ اوپر ڈال ہے زخم کے اوپر گیلا سا یہ والا لائٹ آگئی ہے گئی ہوئی تھی لائٹ آگئی ہے تو اب دیار اللہ خیال کریں جندی سے ٹھیک ہو جائے دو دن گئے کل جمعہ تھا تب بھی چھٹی کر لی آج پھر چھٹی کر لی پھر چھٹی کر لی پھر چھٹی کرنے پڑے گی دعا کریں چھٹی چھوڑیں درد بہت ہو رہی ہے ایسے اوپر بیڈے بے لیٹا رہا ہوں پاؤں اوپر رکھا رہا ہوں سیدھا رکھا ہوں ہوا جاتا ہے باہر بھی کسی نیزہ درد ہوتی تو آج کے علاقات ایئے پر خدم مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ